بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گورے رنگ کا زمانہ ہے لوگ گوری رنگت پسند کرتے ہیں وہ رنگت پسند کرتے ہیں جو داگ دبے سے دور ہو چاندنی کی طرح چمکتی ہو تو آج آپ کی خدمت میں ایک بیوٹی کریم بیش کرنے کا عرادہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انسکہ وہ چیزیں جو آپ بنا کے تو اپنے چہرے کی رنگت کو نکھار سکتے ہیں چونکہ مجھے حکمت کا شوق تھا میں نے اس میں کورس بھی کیا تو گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی دلچسپ سی چیز جو ہے وہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آج جو بیوٹی کریم ہم نے بنانی ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ نوٹ کر لیں نمبر ایک حسن یوسف نمبر دو آرد سنگھاڑا اور نمبر تین ہے سرسوں کا تیل بڑی آسانی سے دستیاب بڑی جو ہے وہ سستی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے گھر سے بھی اور پنسار سے بھی مل جائیں گے تو ان تینوں چیزوں حسن یوسف اور آرد سنگھاڑا کو سرسوں کے تیل میں ڈال کے آپ نے رگڑائی کرنی ہے اور اس وقت تک رگڑائی کرنی ہے جب تک وہ ایک کریم نہ بن جائے جب وہ کریم بن جائے تو رگڑائی بند کر دیں رات کو سوتے وقت چیرے پر لگائیں تو چیرے کے داگ دھبے دور ہو جائیں گے اور آپ کا چیرہ جو ہے وہ حسن یوسف کی طرح چمکنے لگے گا تو یہ بیوٹی کریم اپنے گھر پر بنائیے بلکل جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے کسی قسم کا جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ اس میں نہیں ہے آسانی سے تیار بھی ہو سکتی اور یقیناً لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ بھی دے گی کیونکہ ہمارے آج کل نوجوان جو ہے وہ خوبصورتی اور گوری رنگت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی مہنگی کریمیں بزار سے کریتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ پلاسٹک سرجری بھی کرواتے ہیں تو یہ چیز استعمال کریں اور یقیناً جو ہے وہ آگ کی رنگت نکھرے گی اور چیرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکے گا تینکیو سو مچ لیسن اینڈ ووچ دا ویڈیو لیکن ایک بات ضرور جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا کہ پریشانی کوئی بیماری یا کوئی ایسی جو محولیاتی علودگی وغیرہ ہے وہ یقیناً جو ہے وہ چیرے کی رنگت پر اثر انداز ہوتی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی تو کوئی پریشانی وہ بندے کو وہ بھی اس کے چیرے پر نمائی ہوتی ہے جیسے اس کی آنکھوں کے جو ہے نا گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں سیاہ ہلکے تو ایسی چیزوں سے دور رہیے گا تینشن وغیرہ سے دور رہیے گا تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی تینکیو سو مچ وانس اگین لسن ووچ دیو